اسلام علیکم بہت سارے لوگ اس بات پہ کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی پرپوزل چیٹ جی پیٹی یا پھر اپ الٹس کروم ایکسٹینشن یا پھر اس طرح کے آٹومیٹی ٹولز کے ساتھ لکھیں یا نہ لکھیں اور بہت سارے لوگ اسی ٹکنیک کو یوز کرتے ہوئے لکھوں ڈالرز کما چکے ہیں اور ڈیلی بیسیز پہ مجھے ریپورٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم نے آج پانچ سو ڈالر ہزار ڈالر پندرہ سو ڈالرز جو ہیں وہ کما لیے ہیں اور بہت سارے لوگ اس بات میں اس کشم کشمے ہیں کہ پتہ نہیں اس کو یوز کرنے سے ہمارا اکاؤنٹ سیف ہوگا بھی کہ نہیں تو ریسنٹلی اپورٹ نے ایک نیا فیچر لانچ کیا ہے جس میں انہوں نے بقاعدہ پرپوزل رائٹنگ کے لیے جو ہے وہ اوپن اے آئی کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے خیر پرپوزل رائٹنگ کے لیے تو نہیں مگر انہوں نے یہ فیچر لانچ کیا ہے کہ جب آپ ایک پرپوزل لکھتے ہیں تو اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں کہ اس کی کوالٹی اچھی ہے یا نہیں تو اگر اس کی کوالٹی اچھی ہے تو وہ آپ کو سکور وغیرہ بتا رہے ہوں گے آپ کو بتا رہے ہوں گے کہ بھئی اس کی کوالٹی کس طرح سے مزید امپروف کی جا سکتی ہے تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس طرح سے کیوں وہاں پر انٹیگریٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ آپ کو ہنٹ دینا چاہتے ہیں وہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ایز لونگ ایز آپ کا جو سکل ہے وہ واقعی اس کیٹیگری میں ہے اور آپ وہ کام کرنا جانتے ہیں اگر تو آپ وہ کام کرنا جانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ اس چیز کے لیے پرپوزل رائٹنگ کے لیے چیٹ جی پیٹی یا پھر اپلرٹس کا استعمال کر سکتے ہیں اپلرٹس کا استعمال کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جی پی ٹی فور کی ایکسس مل دیئے جب بھی آپ پرپوزل لکھتے ہیں تو جی پی ٹی فور استعمال ہو رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو قوالیٹی آف پرپوزل ہے وہ بہت زیادہ زبردست ہے ریسنٹلی میں نے جو چیٹ جی پی ٹی فور کی انٹیگریشن جو ہے وہ کروم ایکسینشن میں کر دی ہے اگر آپ لوگ اس کو ٹرائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے وٹس ایپ کی اوپر بھی ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ ہمیں یہ جس سیمپل کے لیے کچھ ڈیمو کریڈٹس دے دیے جائیں تو میں آپ کو ایکسس دے دوں گا آپ ذرا ٹرائے کر کے دیکھیں اس کی قوالیٹی کیسی ہے اور اگر آپ کو پسند آتی ہے تو آپ بائے بھی کریں بہت زیادہ لوگ اس کا استعمال کر رہے ہیں اور مجھے ڈیلی بیسیس پہ ریپورٹس آ رہی ہوتی ہیں کہ ہم نے آج اتنے ڈالرز کا پروجیکٹ ون کر لیا اتنے ڈالرز پر آور ہم اس سے پروجیکٹ ون کر کے کمارے ہیں تو آپ اس چیز کا ویٹ کرتے رہے کہ بھائی پتہ نہیں ٹھیک ہے پتہ نہیں ٹھیک نہیں ہے ہماری پرفائل بلوک ہوگی نہیں ہوگی ہاں صرف یہ ہے کہ اگر وہ کام آپ لوگ کرتے ہیں جس میں آپ لوگ مطلب آپ کو کام آتا نہیں ہے اور آپ پھر اس کیٹیگری میں پروزر لائٹنگ کر رہے ہیں تو پھر وہاں پر پرابلم ہو سکتی ہے تو اس کیٹیگری مطلب اس طرح کی مسئلے میں آنے کے بجائے آپ صرف اور صرف ان جابز کے اوپر اپلائے کریں جہاں پر آپ لوگوں کے پاس سکلز ہیں اور آپ واقعی میں کام جانتے ہیں ہاں اپلٹس میں آپ کے پاس یہ فیچرز موجود ہیں کہ آپ پورٹ فولیو اپنا ایڈ کرتے ہیں مطلب جب بھی آپ نے کوئی پرفائل بنانی ہے آپ نے اپنا پورٹ فولیو ایڈ کرنا ہوتا ہے پورٹ فولیو ایڈ کرنے کے بعد آپ اپنی ویڈیو بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور جب آپ پرپوزل رائٹ کرتے ہیں تو آپ نے جس اس پورٹ فولیو کو سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے اور یہ آٹومیٹکلی آپ کے لئے لکھ دیتا ہے پرپوزل نہ صرف یہ ہم نے اور بھی انٹیگریشنز کی ہیں فور ایڈ پل بہت سارے لوگوں کو میسیجز لکھنا نہیں آتے میسیج لکھنے میں اگر ان کو پرابلم ہوتا ہے فور ایڈ پل ان کی انگلیش اچھی نہیں ہے تو ہم نے یہ بھی فیچر ایڈ کر دیا ہے کہ آپ تھوڑا سا ہنٹ دیں اے آئے کو کہ میں نے یہ میسیج سینڈ کرنا ہے تو وہ آپ کے لئے آٹومیٹکلی یہ سارا میسیج لکھ دے گی اس سے بھی آپ کا بہت زیادہ وقت بچ جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لئے ایک فول فلیج جو ہے وہ سیلیوشن بن کے آیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دیلوں کہ فائیور کے اوپر اس کی انٹیگریشن کر دی ہے مطلب فائیور پہ آپ کو بتا ہے کہ بریف آتے رہتے ہیں بریف کے اوپر جو ہے نا کور لیٹر لکھنا پڑتا ہے اور جس کا اچھا کور لیٹر ہوگا وہ ون کر جاتا ہے تو وہاں پر بھی اس کی انٹیگریشن کر دی ہے نیکسٹ ورزن میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کروم ایکسٹینشن میں یہ بھی فیچر آ چکا ہوگا کہ آپ جب بریف پہ اپلائے کرتے ہیں تو نیچے ایک بٹن آ جائے گا جنریٹ کور لیٹر اے آئی کور لیٹر اس طرح سے کر کے بٹن آ جائے گا اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے پورٹ فولیو سیلیٹ کرنا ہے اور سینڈ کر دینا ہے یہ آٹومیٹکلی آپ لوگوں کے لیے ایک اچھا سا کور لیٹر جنریٹ کر دے گا جو کہ آپ کو بریف جو ہے وہ وہاں پر بھی ریسپونس لانے میں مدد کرے گا اور اس کے علاوہ فائیور کے اوپر بھی ریپلائے کرنے میں کئی لوگوں کو فوری زیمپل اگر میں ہوں اگر میں بھی ہوں نا تو میں اگر ایک مجھے کیوری آئی ہے کہ مجھے کام کروانا ہے اور میں اس کو بجٹ دینا چاہوں یا میں یہ پوچھنا چاہوں کہ مجھے اپنا بجٹ بتاؤ تو میں بہت ہی سیمپل سے اور سٹیٹ فوروڈ سے ورڈز یوز کروں گا مگر وہ اس میں پروفیشنلزم شاید نہ ہو اس میں پلائٹنیس نہ ہو اس میں وہ والے ورڈز نہ ہو جس میں کلائنٹ بھی غصہ نہ کرے اور پروپر انگلیس نہ ہو تو میں جب اے 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 کا استعمال کر کے اس کو جنریٹ کر دوں گا ریفلائے کو تو وہ بہت زیادہ کنورٹ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے 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 کا استعمال وہاں پر بھی کیا جا سکتا ہے تو ہم نے فائیور کا جو ان بوکس ہے وہاں پر بھی انٹیگریشن کر دی ہے جب بھی کوئی آپ چیٹ اوپن کریں گے بوٹم پر آپ کے پاس اپلرٹس کا بٹن آ جائے گا اس بٹن پر آپ نے کلک کرنا ہے اپنی تھوڑا سا جو بھی آپ نے سٹیٹ فاروڈ میسیج کرنا ہے اگر آپ نے نو بھی کہنا ہے نو ایٹ ڈاز نوٹ میچ مائی بھجٹ تو آپ جب ہٹ انٹر کریں گے جب آپ میسیج سینڈ کریں گے آپ دیکھیں گے کہ وہ ریسپونس بہت زبردست بنائے گا جس کی کنورجن بہت زیادہ ہوگی کلائنٹ اس کو پسند بھی کرے گا ہم کرتے یہ ہیں کہ آپ کی جو اگزسٹنگ کنورجن ہے اس کو اور جو آپ کی کمانڈ ہے اس کو جو ہے وہ یوز کر کے ایک اچھا میسیج جنریٹ کر کے وہاں پر ایڈ کر دیتے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ٹائم تھوڑا سا زیادہ لگتا ہے جب بھی ہمیں ایک پروپوزل جنریٹ کرتے ہیں تو ہم نے سٹریمنگ کی فیچر بھی ایڈ کر دی مطلب سٹریمنگ بلکل اس طرح سے جیسے چیٹ جی پی ٹی میں آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہی آپ لوگ ایک اپنا میسیج شین کرتے ہیں تو وہ فوراں سے ورڈ بائی ورڈ کریکٹر بائی کریکٹر ٹائپ کرنا شروع کر دیتا تو بلکل ویسا فیچر جو ہے وہ آپ ایڈ کر دی ہے جب یہاں پروپوزل جنریٹ کریں گے ایک بٹن پریس کریں گے تو آٹومیٹیکلی وہ ورڈ بائی ورڈ جو ہے وہ سٹریمنگ سٹارٹ کر دے گا جس سے یہ ہوگا کہ آپ کا وقت کافی کام لگے گا پریویسلی یہ ہوتا تھا کہ سرورٹ سائٹ پہ مکمل پروپوزل جنریٹ ہوتی تھی اور پھر اس کے بعد آپ کے پاس شروع ہوتی تھی پھر آپ انسرٹ پریس کرتے تھے جس میں تقریباً پندرہ سیکنڈ لگ جاتے تھے اور کئی لوگ کہہ رہے تھے کہ وقت بہت زیادہ لگ رہا ہے جی پی ٹی فور ہمارے لیے ان پروپوزلز کی کاسٹ بڑھائی نہیں ہے اتنی ہی رکھی ہے تاکہ آپ لوگ اس کو یوز کر سکیں اور اگر آپ لوگوں نے ڈیمو کے لیے کچھ اے آئی کریڈٹس لینے ہیں تو آپ لوگ مجھے ریچ آؤٹ کر سکتے ہو آنے والے دنوں میں پروفائل ریویو کا فیچر بھی ایڈ ہو جائے گا کہ آپ لوگ ایک بٹن پریس کریں اور یہ آپ الٹس آپ کی مکمل پروفائل کو ریویو کرے گا آپ کو بتائے گا کہ اس میں کیا کیا غلطیاں ہیں آپ لوگ اس میں کس طرح سے ایمپرویمنٹ لا سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور فیچر میں ابھی آپ لوگوں کو ایڈوانس میں بتا دیتا ہوں ہم اس پر بھی کام کر رہے ہیں کہ مکمل گگ کریٹر آپ لوگوں کے پاس ہوگا کہ آپ جس اپنا ٹاپک دیں اور یہ آپ لوگوں کے لیے مکمل گگ کریٹ کرے گا ٹائٹل ڈسکرپشن ٹائگز ایفی کیوز پیکیجز سب کچھ یہ آپ لوگوں کے لیے آٹو کر دے گا جس سے یہ ہے کہ اگر ایک بندہ جو کہ سات دن لگاتا ہے اور پھر بھی جا کے اس کی قوالٹی آف گگ جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی اس میں رینکنگ اچھی نہیں ہو رہی ہوتی اس میں کیورڈ اس کو نہیں لکھنے آتے اس کو انگریزی نہیں لکھنے آتی تو اس کے سارے مسئلے سالو ہو جائیں گے ایک بٹن کے کلک کے اوپر آپ یہ سب سارے کام کر لیں گے تو آپ کا وقت بچ جائے گا اور آپ کی قوالٹی بھی ہنڈر پرسنٹ ایسی ہوگی جو کہ آپ لوگوں کو فائدہ دے تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ اناؤنسمنٹ اچھی لگی ہوگی اپورگ کا جو پرپوزل رائٹنگ والا ہے اور بائی دوئے شاید آپ لوگوں کو یہ بھی نہ پتاؤ کہ جب بھی ہم جو جوب پوست کرتے ہیں میں کیونکہ ہائرنگ کرتا ہوں تو اکثر میں جوب پوست کر رہا ہوتا ہوں مطلب میں نے سپینڈ کیا ہے لوگوں کو پے کیا ہے پندرہ ہزار ڈالر کے قریب تو وہاں پر جوب کی ڈسکرپشن رائٹ کرنے کے لیے مکمل طور پر انہوں نے اوپن اے آئی کی انڈیگریشن کر دی ہے مطلب جب آپ ٹائٹل دیتے ہیں ٹیکس دیتے ہیں ریکوائرمنٹس دیتے ہیں اپنے تو یہ ڈسکرپشن خود با خود لکھ دیتے ہیں ہاں پرپوزل میں انہوں نے خود با خود لکھنے والا فیچر ایڈ نہیں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید یہ ایسا نہیں کرنا چاہتے تھے کہ بھئی کلائنٹس یہ کہیں کہ یہ سارا آٹومیٹکلی آگیا ہے مگر انہوں نے کلیرلی آپ لوگوں کو اس بات کی کنفیجن میں مت رہیں کہ کرنا یا نہیں کرنا آپ ایلرٹس کا استعمال کریں فری کے ریڈیٹس لینے ہیں مجھ سے رابطہ کر لیں ورڈش ایپ کی اوپر میرے ٹیم میمبرز آپ کو اپ ایلرٹس کے فری کریڈیٹس دے دیں گے اور جی پی ٹی فور کا استعمال ہو رہا ہے اور کوالٹی پرپوزلز وہ بھی جنریٹ ہو رہی ہیں تینکیو سو مچ امید کرتا ہوں